نمسکار دوستو سنجکت مورچے کی طرف سے جن کسان نیتاؤں کے نام فائنل کیے گئے جو سرکار سے باتچیت کریں گے ان میں سے ایک نام ہے ہریانہ کے کسان نیتا گرنام سنگھ چڑھونی ابھی میرے ساتھ گرنام سنگھ چڑھونی ہے اور ان سے میں باتچیت کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں سنگھو بارڈر کہ سمجھ سکوں کہ دو دن پہلے اگر سنجکت مورچے نے پانچ نیتاؤں کے نام تیہ کیے جو سرکار سے بات کریں گے تو آخر کیا ہوا کہ دو دن تک سرکار کی طرف سے کوئی نیوتا نہیں ہے سموات کا کوئی دروازہ نہیں کھلا اور کل ساتھ تاریخ ہے سنجکت مورچے نے چار دسمبر کو کہا تھا کہ ہمارے کسان نیتا پانچ نمائندے ادھکرت طور پر سرکار سے بات کریں گے اور ایسا لگا کہ باتچیت کا دروازہ کہیں کھلا کیونکہ خبر یہ بھی تھی کہ ہم اس شاہ سے کچھ کسان نیتاؤں کی بات ہوئی تھی جس میں ایک یودھویر سنگھ بھی شامل ہے اب ساتھ تاریخ کل ہے کل اور آج کے بیچ چوبیس گھنٹے کا فاصلہ اور باتچیت کا دروازہ کھلا نہیں تو کیا ہوگا سب سے پہلے یہیں سے بھومی کا آپ نے سمجھ لی جو پرسوں ہم لوگوں کو پتا چلا چار کی شام کی سرکار سے کچھ نکچ باتچیت ہوئی ہے امیشہ سے چاہے ویکتی کا سطر پر چاہے فون پر اور اس کے آدھار پر ہوا کہ کچھ نام تیہ ہو اور اس بات کو آپ دیکھیں تو 48 گھنٹے ہونے جا رہے ہیں کل ہریانہ سرکار کے جو کچھ عدکاری تھے ان کے فون آئے تھے کہ آپ کے کتنے شہید لوگ ہیں تو وہ لشٹیں ہمارے پاس کمپلیٹ نہیں تھی اور وہ لشٹ بناتے ہمیں بھی کچھ ٹائم زیادہ لگ گیا اور شاید سرکار یہ سوچ رہی تھی کہ پہلے ہریانہ کا میٹر نپٹ جائے اس کے بعد سنٹر کی بات کریں لیکن رات کے بعد ہریانہ سرکار کا بھی کوئی میسیج نہیں آیا ہمیں امیت تھی کہ رات کوئی میسیج آ جائے گا اور اب بھی صبح تک کوئی میسیج نہیں آیا اور دوسری طرف جو یہ تھا کہ سٹیٹ کا میٹر نپٹ جائے اور پھر جو سنٹر والے مسئلے ان پر بات چیز روح ہو جائے وہ بھی ابھی تک کوئی میسیج آیا نہیں ہے لیکن آ جانا چاہیے تھا ہمیں بھی امیت تھی کہ میسیج کوئی جلد ہی آ جائے گا اور یدویر کی کوئی بات اس کے بیچ ہوئی تھی اس کو پتا ہوگا کیا ہوئی ابھی ہم ملیں گے تھوڑے دیر میں تو آپ سمیں ایک دوسرے سے بات کریں گے ایک کہاں تک بھی تک کوشی ہے ابھی سنجکت مورچے کے ان پانچ نیتاؤں کے شاید بیٹک ہے جن پانچ نیتاؤں کے نام نامت کیے گئے تھے سرکار سے بات چیت کے لیے ایک سمواد ہریانہ کے کسان نیتاؤں کا ہو رہا تھا ہریانہ سرکار کے ساتھ تین تاریخ کے شام آپ ملے تھے تین دسمبر کے شام کھٹر سے ہریانہ کے مکہ منتریوں اور ادھکاریوں سے جو بات چیت ایک طرح سے کہیں بے نتیجہ رہی تھی بات چیت جو ہے وہ سیرہ نہیں چڑی تھی کچھ بات تو پہ کنفیوزر رہ گیا تھا وہ سیرہ نہیں چڑی تھی تو اس کے لیے پھر امیتی کہ کل وہ بات کے لیے بلائیں گے اور اس میں ایک بات بیچ میں یہ لٹک گئی تھی کہ لیشٹ کمپلیٹ نہیں تھی کہ ہریانے کے کل کتنے صحیح دوئے ہیں تو وہ ہم نے رات تک ان کو کمپلیٹ کر کے رات دی ہے لیکن اس کے بعد ابھی تک کوئی میسیج ہے نہیں بات اب چڑونی صاحب اس میں چکی میں اس لیے آن ریکارڈ یودھویر سنگھ کا نام ذکر کر رہا ہوں کیونکہ سنجھوکت مورچے کی بیٹک کے بعد اسی ہال میں ان سے میری بات ہوئی جو ویڈیو ہے جس میں انہوں نے کہا امیشہ سے ایک رات پہلے ان کی بات ہوئی تھی انہوں نے دو تین مدے بتایا انہوں نے کہا محبجے کے سوال پہ بھی کچھ سہمتی جیسا ہے اور کیسوں کی واپسی پہ بھی اگر امیشہ یا کین سرکار چاہے گی تو ہریانہ سرکار اور یوپی سرکار بی جے پی کی سرکار ہے وہ واپس ہو جائے گا میرا صرف یہ سمجھنا ہے کہ پانچ ناموں کی گھوشنا سے پہلے کہیں کہیں امید یا سرکار کی طرف سے کوئی فیلر تھا جس کے آدھار پر پانچ نام تیہ ہوئے اور تیہ ہونے کے بعد لگ بھگ 48 گھنٹے 40 گھنٹے تو ہوئی گئے سرکار نے کوئی شروع نہیں کیا تو کچھ اس میں آپ پیچیت کی دیکھتے ہیں کیا یا سرکار نے پھر کچھ کھیل کیا کہ کچھ فیلر دیا اور اس کے بعد آپ نے پانچ نام دیا اور باتچیت کے لیے کوئی پرستاؤ نہیں کل کی بات ابھی تک کوئی ابر کے سامنے کوئی نکڑ کے سامنے آئی نہیں ہے جیسے ہمیں بھی امیتی کہ کل سرکار بات کے لیے بلائے گی اور ابھی تک بھی کوئی میسیج نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ کی بات تھوڑا کنفیزن سا ہمیں بھی ہو رہا ہے کہ ابھی تک کوئی بات نکڑ کے سامنے آئی نہیں جس پہ کوئی مٹھوس بات کیا پائیں تو اب کوئی بات سامنے نہیں آئی اب ساتھ تاریخ کل ہے چارونی صاحب ابھی سے 24 گھنٹے بعد مال لیے پھر آپ لوگوں کی بیٹھک ہوگی بیٹھک ہوگی پھر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیں گا پھر کیا ہم چلے گئے کہیں تو جو کل بیٹھک کل جو بیٹھک ہوگی امید یہ جگہی تھی چار تاریخ کی بیٹھک کی سام کہ ساتھ تاریخ کو ہو سکتا ہے آندولن واپسی جیسا یا سمدھان جیسا کچھ ایلا دیکھئے یہ سردردی سرکار کی ہے کہ سرکار دو قدم پیچھے ہٹی ہے ہم بھی دو قدم پیچھے ہٹے ہیں ہم بھی کوئی جید نہیں پکڑی ہیں جیسے ہمارا دلی کوچھ کا تھا ہم نے اس کو کینسل کیا یا کوئی اور جیسے گھرام ہم کر رہے تھے اس کا ہم نے روک دیا تو ہم بھی کوئی جید نہیں پکڑ رہے ہیں ہم بھی نپٹانے کے موڑ میں ہیں اور سرکار کی طرف سے بھی ایسا لگا تھا کہ سرکار بھی نپٹانے کے موڑ میں اور چھوٹ چھوٹی باتیں بیچ میں رہ گی تھی جیسے مقدموں کی ہے معاوضے کی ہے اور وہ بھی جادہ امید یہ تھی کہ سرے چڑ جائیں گی اب ایک بات بیچ میں جو جادہ فستی تھی وہ ایم ایس پی والی تھی اور ایم ایس پی والی پہ تھوڑا بیٹھ کے یہ تیہ کرنا بڑا تھا کہ کمیٹی میں کون کون لوگ لیں گے کمیٹی کتنے دن میں رپورٹ دے گی وہ رپورٹ ماننے ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کے پوائنٹ کیا کیا ہوں گے اس میں کمیٹی کو تو ان سبھی چیز جو تھوڑا ڈسکس کرنے والی تھی جو جادہ گمبھیر میٹر تھا لیکن اس پہ ابھی تک کوئی بات ہوئی نہیں اب پتہ نہیں سرکار کے من میں کیا ہے تو سرکار کے من میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہے اتنے بارہ منہ سے زیادہ پاندولنگ نہیں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے سرکار کے من میں کیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ نپٹا دینا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بات تو وہ جد سرکار کو بھی نہیں پکڑنی چاہیے ہمیں بھی نہیں پکڑنی چاہیے کیونکہ جو جن مدوں میں ہم تین کنونوں میں بیٹھے تھے اور ایم ایس پی بیٹھے تھے ان میں تین کنونوں والی تنہوں نے نپٹا دی اور ایم ایس پی والی باقی دنوں نے کمیٹی کی بات کہی تھی جو پورے ہاؤس نے مال لی تھی جو سکت مرچے نے جس کو مال لیا تھا کہ چلو ٹھیک ہے اس میں ہمارے آدمی آپ رکھ لی جئے اور اس میں سرکار کے آدمی بھی ہو جائیں اور اس پہ پاردرسی بات بیچ میں بیٹھ کے ہو جائیں تو اب وہ بیچ میں لٹک رہی ہے آپ پتہ نہیں کب سیرے چڑھے ہی کیوں نہیں چڑھے یہ بھی تک چڑھ جانی چاہیے تھی اب ایک چیز پوچھ رہا ہوں آپ کو چکی میٹنگ میں جانا ہے دو تین سوال کہ جیسے آپ نے کہا کہ سنجک مرچے کی سامتی ہو گئی تھی کہ اگر سرکار کوئی کمیٹی ایسی بناتی ہے ایم ایس پی پر باتچیت کرنے کے لیے تو نام دونوں طرف سے ایکسچینج ہو اور یہ ہو تو یہ جو سامتی بنی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ سرکار سے آپ لوگوں کی جانکاری میں کن لوگوں سے بات ہو رہی تھی کہ ایم ایس پی پر کوئی کمیٹی بنا دیں گے آپ کچھ نام ایکچوری جو تھا پنجاب کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے نچے نچے بات کی جن میں بکٹا سنگھ برزگل ہے اس کے کوئی رشتہ داری کوئی پڑھتی ہے کوئی راہ کے عدی کاری سے اس ستر سے انہوں نے بات چلائی اور اس ستر سے بات چلا کے انہوں نے پتہ نہیں جو بھی ابھی تک بات ہوئی ہے ہم تو بیچ میں اس کے نہیں رہے ہمارے پاس تو جہاں تک سوچنا ہے وہ میٹنگ میں یہاں تک پہنچی ہے اور کئی بار ہم نے بیچ میں پوچھا بھی ہے کہ کسی کو بات چل رہی تو بتاؤ تو وہ بیچ میں تو کوئی بات آئی نہیں اب ایک دم صحیح آئی کہ بھی ایسے سرکار نے وہ واپس لے لیا پتہ چلا ہمیں تو ایک دم گھوست نہیں کی کسی کو بھی نہیں پتا تھا اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ ان لوگوں کی بات کوئی بیچ میں چل رہی تھی اور ایم ایس پی پہ کوئی کمیٹی بنانا کی بات چل رہی ہے تو جیسے بیک ڈور باتچیت بھی ہو رہی تھی لیکن یودھویر سنگھ نے آن ریکارڈ مجھے کہا اس لئے باروار ریپیٹ کر رہا ہوں کسانوں کے نیتہ ہیں راکش ٹکیت کی یونین کے اور ان پانچ سدسیوں میں وہ بھی ہیں جو سرکار کے لیے باتچیت کے لیے نامیت ہوئے اب انہوں نے جو کہا کہ سرکار سے باتچیت کے جو امید اور بھروسہ کے آدھار پر پانچ سدسیوں کمیٹی بنی ایک چیز کلیریٹی کے لیے کہ ایم ایس پی اب باقی دو مددے مقدمے کی واپسی اور محب جے کی بات ایک بات ایم ایس پی پر فستہ ہے کہ ایم ایس پی پر وہ کیسی کمیٹی اس کمیٹی کا دائرہ کیا لوگ کریں ٹرمس آف ریفرنس میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ کمیٹی ہی لیگلیٹی پر بات کریں گے باقی چیز پر نہیں جنرل نہیں ہو کہ یہاں چلو کسانوں کی سمسیت سلجائیں گے وہ ہی تھا اسی پہ تو بیٹھ کے بات کرنی تھی اسی پہ جیسے سرکار نے کہہ دیا کمیٹی بنائیں گے میرے بھئی کمیٹی کہ یہ نہیں پتہ وہ کمیٹی کے جمعوری کیا ہوگی کمیٹی میں سرکار کی طرف سے کون لوگ آئیں گے ہمارے تو چلو انہوں نے کہا دیا کہ پانچ لوگ دے دو لیکن سرکار کی طرف سے کون آئیں گے پھر کمیٹی کا دائرہ کیا ہوگا پھر کمیٹی کی لیمٹ کیا ہوگی کس کتنے دن میں رپورٹ دے گی پھر وہ جو رپورٹ دے گی وہ مانیہ بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی جیسے پہلے کمیٹی ابنائی ہے اور وہ رپورٹ دے تیمانیہ نہیں ہوتی ہے وہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا جو بات ہو پاردرسی تو ہو تو اسی کے لیے یہ پانچ ممبری کمیٹی بنی تھی کہ بیٹھ کے ایک وار جو پینڈنگ مددے ہیں جن پہ کہیں کنفیزن پیدا ہو رہا ہے جن پہ آپ اس میں بات چیت کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بات پاردرسی ہو جائے جو پہلے لوگ بات کر رہے تھے انہوں نے بینہ ہاؤس کے بتائے بات کی تھی نیچے نیچے بات کی تھی بیک ڈور بات کی تھی اور وہ طریقہ غلط تھا وہ طریقہ بالکل سو پرسنٹ غلط تھا اس پہ ہماری بھی نراج کی تھی کہ یہ کوئی جو بیک ڈور سے بات کر رہے ہیں وہ بالکل طریقہ غلط ہے بات کرنے کا ایتھرائیز کر دیں چاہے دو لوگوں کو کر دیں کتنے کو بھی ایتھرائیز کر دیں وہ ایتھرائیز کر رہے بات کریں ماغر کے بعد سب کو بتائیں تو وہ پھر کل پانچ میں مریبنی ہو سکتا ہے آج ناوی کو بات ہو اور ٹائم لگ جائے دو دن اچھا اگر کوئی بات نہ ہو ٹھیک ہے یہ اپنے اعتراض جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو اعتراض تھا کہ جو بات ہو گھوشت طور پر ہو کہ چالیس سدس کے کون پانچ بات کر رہے اور اس کے لئے مورچے کے رجامندی ہو لیکن ایک بات کہ کل سے آج کی بھی چوبیس گھنٹے آج چھے دسمبر کل سات تاریخ جہاں سنجک مورچے کی بیٹھک اگر پھر ایسا ہی کوئی باتچیت ان پانچ سدسیوں کی کمیٹی سے نہیں ہوتی سوال تو چاڑونی صاحب ایفین بٹ پر ہو ہوتا ہے تو کل مورچے کا رکھ کیا ہوگا آپ یہ بتاؤ کورٹیں اتنی طریق دیتی ہیں ہم بھی ایک طریق اور دے دیں گے اگر سات تک بیدران نہیں ہوتا ہے ہم آگے اور دے دیں گے بھئیہ دس تک سوچ لو یا پھر سرکار جو مانگے یا پھر اپنا اگر سرکار باتچیت کرنے سے انکار ہی کرتے ہیں باتچیت نہیں کرتی ہے تو اندولن واپسی نہیں ہوگی تب بھی ہو سکتے ہیں نہیں ایسی سمبابنہ نہیں آخری سوال یہ ایسا بھی کچھ تھا چاڑونی صاحب جو خبریں کچھ پلانٹیٹ بھی کچھ چینلوں پر بھی سرکار سمرتھک پروپگینڈا مشینری کی طرف سے بھی جب سنسد میں قانون واپسی کا اعلان ہوا اس کے دو دن پہلے دو دن بعد یہ برابر کہا گیا کہ پنجاب کی کچھ جتھے بندیاں واپس لوٹنا چاہتی ہیں درجن بھر جتھے بندیاں دو درجن کہتے ایم ایس پی ہمارا مدہ نے مول مدہ قانون واپسی تھی ہم جیت گئے ہم لوٹنا چاہتے ہیں اس مطبیت کو سرکار نے بھنانے کی کوشش کی یا اُبھارنے کی کوشش کی ایسا کچھ تھا نہیں میری طرف سے سرکار کی طرف سے بھی کوئی بھنانے کی بات نہیں کی گئی یہ لیکن ہماری ان جتھے بندیوں کی گلتی واقعی تھی ان میں دو تین جتھے بندیاں سی زیادہ جو ایسا افواف ہلا رہی تھی کہ چلو اب تو انہیں پٹ گئے اب تو انہیں پٹ گئے ایسا ماحول بنانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ان کی وہ بات چلی نہیں اور وہ چینل پوری طرح بند کر دیا گیا ہے اور ایک جھوٹ ہے اب اب سب ایک جھوٹ ہیں اب سب ایک جھوٹ ہے چلی اس باتچیت کا مقصد صرف اتنا تھا سمجھنا کہ کل کی بیٹھک ہے بار بار میں نے ریپیٹ کیا کل کی بیٹھک سے آج کے بیچ چوبیس گھنٹے باقی ہیں جیسا کہ چڑھونی صاحب نے کہا کہ اگر سمواد نہیں ہوتا ہے کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے تو اگلی تاریخ مقرر کریں گے ایسے تاریخوں کا سلسلہ بارہ مہنے سے زیادہ تین سو چھتر دن سے چل رہا ہے کئی بیٹھ کے اور سمواد ہینتہ کا گیارہ مہنے کا قریب قریب دور اب دیکھ رہا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں کیا ہوتا ہے اور گرنام سنگھ چڑھونی ان کا پرچے میں بار بار کراتا ہوں ہریانہ سے کسانوں کے جو جتھے دلی کی طرف روانہ ہوئے تھے ٹریکٹرز کے وہ جتھے جنہیں روکنے کی تمام کوشش ہے کھٹر سرکار نے کی وہ ان کے نیتریت میں تھا کرنال ٹول پلاجہ پر جو ہنگامہ ہوا صرف ہوڑے گئے کسانوں کے اور کرنال میں بھی منی سچی والے کے وہاں دھرنا پردرشن کر کے وہاں بھی جیت حاصل کی گرنام چڑھونی اور اس پانچ سدسیوں کی کمیٹی کے اہم سدس آپ نے سنا اب ہم سب کو انتجار کرنا پڑے گا کیا سرکار کال کرتی ہے آخری کیا امید ہے آپ کو آسے کل تک ہاں امید ہے امید ہے کیونکہ سرکار کا جو پچھلے کئی دن سے رویہ چل رہے ہیں وہ سکاراتمک ہے اس لیے ہمیں امید ہے کہ کوئی پیچ بیچ میں ہو سکتا ہے کوئی ٹائم کی دکت ہو سکتی ہے کچھ اور دکت ہو سکتی ہے لیکن اب بیٹنٹرشن نظر نہیں آتی چالی بہت بہت شکریہ آپ پھر ملاقات ہوگی کسان نیتاؤں سے باتچیت میں لگاتار کرتا رہوں گا کیونکہ سنجکت موڑچے کی نیتاؤں کی آج بھی بیٹھا گیا نمسکر